ہوا میں اڑنا ہے پانیوں پہ چلنا ہے کھانا کے اس طرح کھانا چاہیے شروع اور اختیار کھانے کا کیسا ہونا چاہیے تو آنے چاہیے اسلامیات کی طرح سے کھانا کھانے کے عداب کے سبق کی پڑھائی کو مکمل ہوں اسلامی رحمان ورحیم سبق نمت پانچ میں آج ہم کھانا کھانے کے عداب سیکھیں گے سب سے پہلے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ مو ضرور دھو لیں کھانا ہمیشہ بیٹھ کر کھائیں کھانا ہمیشہ بیٹھ کر کھائیں کھانا بلکل نہیں کھانا چاہیے کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑے تاکہ اس کھانے میں برکت بھی ہو پہلے بڑوں کو کھانا شروع کرنے نہیں اس کے بعد خود کھائیں کھانا اتنا ہی لیں جتنا آسانی سے کھایا جا سکے کھانا مکمل پیٹھ بھر کر نہ کھائیں بلکہ جتنی بھوک ہو سے تھوڑا سا کم کھائیں کھانا ہمیشہ دائیں ہاتھ سے یعنی رائٹ ہینڈ سے کھائیں جس سے آپ زیادہ تر رائٹنگ کرتے ہیں کھانا کھائیں کھانا کھاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے نوالے دیں اور جب آپ نوالے لیں تو نوالوں کے بعد اپنی اونلی آپ کو ملے میں نہیں ڈالیں گے چھوٹے چھوٹے نوالے لیں گے تو اونلی ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ ضرور پڑے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو کھانے جیسی عظیم مل سے نوال گا ہے کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوئیں اور کلی بھی کریں تاکہ موں میں جو بھی رہ گیا ہے وہ پانی کے ذریعے بہت جائے یا نکل جائے اس سبق کے ہم مشکی سوالات کر لیتے ہیں مشکی سوالات کھانا کھانے کے اداپ کے مشکی سوالات کے جوابات کیوں پڑھائی کر لیتے ہیں سوال امریک کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے چاہیے بسم اللہ پوری بھی پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کھانا کھانے سے پہلے کیا کرنا چاہیے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ موں دونا چاہیے اچھے سے ہاتھ موں دو کے باتے تسلیف کھانا کے ساتھ سے کھانا چاہیے ہمیشہ دائے ہاتھ سے کھانا چاہیے کھانا میشہ دائے ہاتھ سے ویسے تو کھانا کھانے کے بعد ایک مکمل دعا ہے الحمدللہ اللذی اطعامنا وساقانا وجعلنا من المسلمین یہ آپ لوگ یاد کریں تو زیادہ اچھا ہے اگر آپ کو نہیں آ تو آپ الحمدللہ بھی کہہ سکتے ہیں ان تمام سوالات کے بات کو زبانی یاد کر دیجئے انشاءاللہ پھر ملاقاتوں کے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ مجھے ملا ہے پیار ہاں کل پہ اختیار